اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی دوستو 135 ملین سال قبل ڈانر سرز کو زمین کا حکمران تصور کے جاتا تھا جس کی وجہ اس کا خوفناک اور حیبتناک دکھائی دینا تھا شاید آپ اس بات سے واقف نہ ہوں گے کہ لاکھوں یا کروڑوں سال پہلے ہمارے سیارے پر ڈانر سرز سے بھی کہیں زیادہ خطرناک اور خوفناک جانور پائے جاتے تھے جو آج بھی اگر موجود ہوتے تو یقین ہے دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ایسے ہی چند زمانہ قدیم سے تعلق رکھنے والے چند خوفناک اور خطرناک جانور کا ذکر آج کی ہماری اس ویڈیو میں کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو لاکھوں سال پرانے اس خوفناک جانور کا ڈانچہ سب سے پہلے جنمری میں دریافت کیا گیا تھا یہ خوفناک سمندری جانور تھا جس کے دانت انتہائی بڑے تھے ماہرین کے مطابق اس جانور کی لمبائی چار اشریہ پانچ میٹر تک ہوا کرتی تھی ابتدا میں اس جانور کا تعلق ڈانر سر سے بتایا گیا تھا تاہم بعد میں ماہرین نے اس غلط فہمی کو دور کیا اور اسے ایک علیدہ جانور کے طور پر مطارف کروایا دوستو اس سمندری مخلوق کو سپائرل سابی کہا جاتا ہے اس خوفناک مخلوق کے دانت گلائی میں اور تین کونوں کے حامل تھے اس مچھلی کی مختلف اقسام کے جتنے بھی دانچیں دریافت ہوئے ہیں ان سب کے تقریباً ایک جیسے ہی دانت تھے اس جانور کی تاریخ بھی تقریباً دو سو نوے میلین سال پرانی ہے ایک اندازے کے مطابق یہ مچھلی تین سے چار میٹر تک طویل ہوا کرتی تھی دوستو ایسے لوگ جنہیں سامپوں سے ڈر لگتا ہے ان کے لئے یقیناً اگر یہ مخلوق آج کے دور میں ہوتی تو ایک ڈرونہ خواب ثابت ہوتی زمانہ قدیم کی اس عجیب و غریب مخلوق کی لمبائی پندرہ سے بیس میٹر کے درمیان ہوا کرتی تھی یہ ایک طرح کا خوفناک سامپ تھا جسے ارجنٹینہ کا ایو سین بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سامپ اپنی غزا کے لیے ڈرونہ سار کا انتخاب کرتا تھا دوستو اس عجیب و غریب اور لمبے دانتوں کے حامل چیتے کا ڈھانچہ فوروریڈا میں دریافت کیا گیا تھا یہ چیتے اپنے شکار کو اپنے انہی دانتوں کی مدد سے ہلاکیا کرتے تھے اور چیٹ پھاڑ کر اپنی غزا بناتے تھے ان کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ آج کل کے چیتوں کے مقابلے میں اتہائی بڑے ہوا کرتے تھے اس جانور کی تاریخ صرف دس ہزار سال پرانی ہے دوستو یہ تو ہمارے اردگد متعد ایک سام کے سام پائی جاتے ہیں لیکن یہ دنیا کا قدیم درین دیوکامت سام تھا جو کہ ساٹھ ملین سال قبل پائی جاتا تھا اب تک دریافت ہونے والے سامپوں میں یہ سب سے بڑا سب سے لمبا اور سب سے وزنی سامپ ہے ایک اندازے کے مطابق ان سامپوں کی لمبائی بارہ اشاریہ آٹھ میٹر اور وزن ایک ہزار ایک سو پینٹیس کلو گرام ہوا کرتا تھا نمبر سیکس میکلاتون دوستو یہ دنیا کی سب سے بڑی شارک مچلی کی ایک قسم تھی جس کا اب دنیا سے خاتمہ ہو چکا ہے اس تصویر سے آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ مچلی آج دنیا میں پائی جاتی تو کتنی بڑی تباہی کا باعث مر سکتی تھی شارکی یہ قسم تقریباً بیس میلین سال قبل پائی جاتی تھی دریافت شبہ دھانچوں کے مطابق اس کی لمبائی اٹھارہ میٹر تک تھی لیکن کیا آپ اس بات سے یقین کریں گے کہ اس کی قسم آج بھی دنیا میں ایک موجود ہے نمبر سیون کیٹسا کوٹلس ویورس یہ دنیا کا سب سے بڑا اڑنے والا جانور تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جانور دانت نہیں رکھتا تھا جبکہ اس کی گردن غیر معمولی حد تک طویل تھی اس کے علاوہ اس جانور کے پر بھی غیر معمولی حد تک پھیلے ہوا کرتے تھے اور ان پروں کے ساتھ اس جانور کی لمبائی تقریباً سولہ میٹر تک تھی نمبر ایٹ سرکس سوکس دوستو یہ سوپر مگرمچ چالیس فٹ تک لمبا تھا اور ہر شہ کو اپنی غزا بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا یہ مگرمچ تقریباً ایک سو بارہ میلین سال قبل پائی جاتے تھے اس مگرمچ کی باقیات سب سے پہلے فرانسیسی تحقیق دانوں نے سہارا سہرا سے انسو چالیس سے انسو انسٹ کی تحقیق کے دوران دریافت کی تھی ان مگرمچوں کا وزن تقریباً آٹھ ٹن ہوا کرتا تھا دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کومنٹس سیکشن میں کیجئے گا ہمیں آپ کے کومنٹس کا بشدہ سے انتظار رہے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور تاریخی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تھانکس پور باشنگ دس ویڈیو کی پوچنگ آسیف علی ٹی وی